میٹو پولیٹن فاؤنڈیشن اسکول انٹرڈیکشن اسلام علیکم سٹوڈنٹ یہ آپ کی مندلک مہی کی تیسری ویڈیو ہے جو کہ شاہ عبدالعطیب بیٹائی رحمت اللہ علیہ اس چپٹر کا نام ہے پیارے بچوں اس سے پہلے آپ کو جو دو ویڈیو سینڈ کی گئی ہیں امید ہے ان کی ایکسپرینیشن آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اور آپ نے بہت صفائی سے اور خوبصورتی سے اس کا کام اپنی کوپی پر نوڈاون کر لیا ہوگا دیر سٹوڈنٹ منت آف میک کی ویڈیو بھیجنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو منت آف میک اس لیوز کمپلیٹ کرائے جائے تو پلیز اس کو بلکل بھی اگنور مت کریے گا اور آپ کوپیوں پر بہت صفائی اور اچھی سے یہ کام نوڈاون کریے گا دیر سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں کہ ابھی اس پول جو ہمارے بچے ساری کو کھلنے تھے وہ اب شاید نہ کھلیں کیونکہ موسم کے تیور ایسے ہیں کہ بہت زیادہ گرمی پڑنے والی ہے جو کہ بچوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوگی دیر سٹوڈنٹ آج جو آپ کو سبق پڑھائی جائے گا وہ شا عبداللتی بڑھائی رحمت اللہ علیہ فرمبنی ہیں یہ سن کے بہت بڑے شاہی تھے اور بہت زیادہ ان میں صوفیانیاں صلحیتیں موجود تھیں دیر سٹوڈنٹ شا عبداللتی بڑھائی سن کے بہت بڑے شاہی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صوفی بزرگ بھی تھے انہیں تصفوف سے یعنی اللہ کے اسے بہت زیادہ لگا ہوتا ان کی زیادہ تصفوف کا رنگ پوری طریقے سے چھایا ہوا ہے دیر سٹوڈنٹ جب آپ کو یہ سوال چپٹر میں آپ کو پڑھا دوں گی تو اس کے بعد آپ کو اس کی جو ایکسسائزز ہیں جن پر سوالات ہیں اور آپ کو جو آپ کی ایکسسائز نمبر ٹو ہوگی اس میں آپ کو اسیم جو ہیں وہ کو علاہدہ کرنے ہوں گے پیارے بچوں ہم نے منت آف می کا یہ لاسٹ چپٹر آپ کو مسائل کروں گی میں سینڈ کروں گی اس کے ساتھ ہی آپ کے جو گرامر پورشل کا حصہ ہوگا وہ بھی آپ کو ویڈیو میں بھی دیا جائے گا اور آپ کی جو گروپ ہے اس پر بھی میں سینڈ کروں گی تو کینڈلی اس کو بہت اچھی صحیح سے اپنے کاپی پر نو ڈاؤن کر دیئے گا اور مجھے شو کروائے گا میں اس سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ آپ لوگ جو کام بھی ویڈیو سے نو ڈاؤن کر رہے ہیں اپنی کاپیوں پر وہ مجھے شو ضرور کر آئے لیکن یہ کہ بہت کم سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو مجھے کام شو کرواتے ہیں ابھی تو ہمارا یہ ہی تھا کہ ہم پچھے ساری کو آپ کو سکول آئیں گے تو آپ کا کام چیک کر لیں گے لیکن فیل فور شاید سکول نہ کھل سکیں تو اس لیے بیٹا دباب منت آف آگست میں آئیں تو اپنا پورا کام کمپلیٹ کر کے لائیں تو دیئر بچوں ہم تھرڈ ویڈیو فور کلاس ایٹ کی کرتے ہیں یہ منتظر بے کا چپٹر نمبر سکس ہے اس کا نام ہے شاہ عبدالتی بٹائی رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالتی بٹائی رحمت اللہ سین جو بڑے ہو ماں بڑے شاہی ہو شاہ عبدالتی بٹائی جو تھے سین کے بہت بڑے شاہی تھے این صوفی بزرگ تھی گزرے آئیں اور یہ صوفی بزرگ بھی تھے سندس پیو جو نالو شاہ عبدال حبیب رحمت اللہ ہو ان کے والد کا نام شاہ حبیب تھا سین جو عجیب شاہی ہو ہیں صوفی درویش شاہ عبدالکلیم بلو والوں سین جو رہنوں والوں ہو ڈیئر سٹوڈنٹ اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ ان کے والد کا نام شاہ حبیب تھا اور وہ سین کے رہنے والے بہت بڑے بزرگ تھے پہلے آپ کو یہی بنا گیا ہے کہ وہ سین کے بہت بڑے صوفی بزرگ تھے اور بہت بڑے شاہی تھے ڈیئر سٹوڈنٹ آپ نے سکیئے اس کے کور پیٹ پر دیکھ رہے ہیں یہ شاہ عبداللطیب بڑائی کا مزار ہے اور یہاں پر ہر سال ارس ہوتا ہے یہاں پر ارس ہوتا ہے اور شاہ عبداللطیب بڑائی کی بیت وغیرہ جو ہیں وہ یہاں پر بجائی جاتی ہیں اور لوگ دہمال وغیرہ بھی کرتے ہیں شاہ عبداللطیب بڑائی کا یہ مزار جو ہے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اس کے خوبصورتی اپنے مثال آپ ہے اور یہاں پر ہر کوئی جانا پسند کرتا ہے اور اس کو دیکھنا پسند کرتا ہے ڈیئر سٹوڈنٹ آپ کے اس چپٹر میں شاہ عبداللطیب بڑائی کے بارے میں تمام باتیں بتائی جائیں گی اسی طرح اگر آپ کی کوئی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں مضبون وغیرہ آتا ہے تو آپ اس کو شاہ عبداللطیب بڑائی کا جو مضبون ہے وہ آرام سے اس مضبون میں لکھ سکتے ہیں کیونکہ پسندیدہ شخصیت ظاہر بات ہے شاہ عبداللطیب بڑائی کی بھی ہو سکتی ہے آگے ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں شاہ عبداللطیب رحمت اللہ پور گوٹ میں جائے ہو ایک پور گوٹ تھا وہاں پہ یہ پیدا ہوئے سند جمن جو سند 1102 ہجری برابر 1690 اسی آئیں ان کا جو پیدا ہونے کا جسند تھا وہ 11002 اسی تھا اور 1690 اسی تک تھا کچھ اسے کا پہش شاہ حبیب پرن پور چھڑی کچھ اسے کے بعد ان کے والد حبیب جو تھے انہوں نے وہ اپنی جگہ اپنا گاؤں چھوڑ دیا کوٹری مغل نامی گوٹ ماں اچھی رہے ہو اس کے بعد کوٹری مغل نامی گوٹ تھا ایک گاؤں تھا جس میں وہ آ کر رہنے لگی دیکھو حلائی کفی ویو آہی شاہ صاحی جو ننن پن با اتھی ہی گزر آئی شاہ صاحب کا شاہ دولتی بیٹائی کا ننن پن بین بچوں جو تھا یہی پر گزرا کچھ شروعاتی تعلیم با اتھی ہی ملی اس کے علاوہ شروعاتی تعلیم مطلب ان کی جو اپتدائی تعلیم تھی وہ بھی انہوں نے یہی سے حاصل کری شاہ صاحب ننن ماں ہی ڈھاڑو سجیلو این گھٹو با غور ان فکر ماں رڈل وہاں رہن دو ہو شاہ صاحب جو تھے وہ اپنے بچپن سے ہی بہت زیادہ سچلے تھے سچلے ہوئے انسان تھے اور اپنا وہ زیادہ تعلیم جو تھا اللہ کے بارے میں غور افکر میں گزارتے تھے شاہ لطیف رحمت اللہ ہی گوڑے سلانی ہو سلانی میں وہ بہت زیادہ اللہ پر بھروسہ کرتے تھے اور اللہ ہی کے بارے میں بات کرتے تھے اور اللہ ہی سے لو لگاتے تھے یہ ایک انسان کی بہت بڑی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ ہی کو مانے اور اللہ ہی سے اپنی باتیں کرے شاہ عبداللطیف بٹائی جو تھے وہ سفر بھی بہت پسند کرتے تھے شاہ لطیف رحمت اللہ ہی گیانی سے لو پانچ زندگی جو کچھ حصوں سہر و سفر ماں گزاری لائیں انہوں نے اپنا جو زندگی کا کچھ حصہ تھا وہ سہر و سفر میں بھی گزارا پنجی رہن جی جا بس سہر این سفر کر دی پسند کریں آئیں انہوں نے اپنے جو رہنے کی جگہ تھی وہاں بھی انہوں نے اپنے سہر سپاتے اور تفریقوں پسند کرتے تھے یا جائے کہرن جن جی پرسا واری جو دور یعنی بھید آئی یا جہاں بھید شاہ جی نالی سا مشہور آئی یہاں پر ایک بہت بڑی دیوار تھی جو حضور صلی اللہ ان کا جو شاہ لطیف کا نام تھا بھید شاہ وہ اسی سے ہی پڑھا ہن کری کھید شاہ بٹائی با سندس بیو آئی اسی وجہ سے ان کو شاہ عبداللطیب بٹائی بھی کہا جاتا ہے شاہ سائی پانچ سا قرآن پاک مسلوی مولانا روم شاہ کریم جو رسالو رکندو ہو شاہ صاحب نے اپنا قرآن پاک جو تھا وہ مولانا روم سے سیکھا اور ان کا جو رسالہ تھا وہ انہی کے نام پر رکھا شاہ جی کلام پڑھن این بزند سا روح کی رہت ملی تھی شاہ صاحب کا جو کلام ہے جو شاعری ہے اس کو پڑھنے سے روح کو سکون ملتا ہے سندس کلام تھی کتاب کی شاہ جو رسالو چینڈی آئیں جو ان کا کتاب تھی شاہ جو رسالو کہا جاتا ہے سندھی بولی جو لافانی سرمایہ ہو سندھی بولی جو ہے ایک لافانی سرمایہ ہے دین وہ ہمیشہ خائم رہے گا سندس کلام جو ترجمہ دنیا تھی کیترین تھی اہم بولین ماں تھی چکا ہی ان کا جو کلام ہیں ان کی جو شاعری ہے اس کا ترجمہ دنیا کی کئی زبانوں میں ہو چکا ہے شاہ صاحب سائین جی کلام ماں افاقی رنگ موجود آئیں شاہ صاحب سائین کے کلام میں ان کی شاعری میں افاقی رنگ موجود ہے مطلب انہوں نے دنیا کے ہر موضوع کو اس میں شامل کیا ہے کونہ رگو سندس لائے اور ساری عالم لائے سکھ اینساگار جی دعا تو کریں کونہ سب اپنے لئے سکھ کی دعا کرتے تھے بلکہ سارے عالم ساری دنیا کے لئے وہ سکھ کی اور راہت کی دعا کرتے تھے شاہ بٹائی پنجی حیاتی جو باقی اچھو انہی بھیٹ تھی گزار جیو شاہ صاحب نے اپنی زندگی کا باقی سجد تھا وہ اسی جگہ پہ گزارا سن 1165 ہیجری برابر 1802 ہی سیما رہ لکھ گئے اور انہوں نے 1802 میں بیلت کی مطلب انتخال کیا سندھو مشہیر حاکم یا غلام شاکر ہوڑو سندھ قبر تھی علی شان مغبر اڈائے ہو وہاں کا جو مشہیر حاکم تھا اس نے ان کی خبر پر بہت علی شان مغبرہ تعمیر کیا ہن بزرگ کی درگاہ تھی ہر سال سفر مہینے میں چودہ تاریخ کا وڑو میلو لگندو آئے شاہ لطیب جو ہیں ہر سال سفر کے مہینے میں چودہ تاریخ کو ان کے مزار پر بہت بڑا ملہ لگتا ہے جتی لگند عقیدت مندن اچری حاضر تھی لائن جہاں پر ان کے عقیدت مند ان سے محبت کرنے والے حاضر ہوتے ہیں انہیں موقع تھی شاہ لطیب ثقافتی مرکز پان عدوی ثقافتی کانفرنس پار تھیں دیا ہے اس کا کہتے ہیں جگہ پر شاہ لطیب جہاں کا مزار ہے وہاں پر ثقافتی مرکز بھی خائم ہیں اور یہاں پر عدوی اور ثقافتی کانفرنسیں بھی ہوتی رہتی ہیں یہاں پر آپ کا یہ تمام چپٹر کامیاب ہوا ختم ہوا اب جو آپ کا بالی آتی ہے وہ آپ کے سوالات کی ہے پہلا سوال اس نے پوچھا گیا ہے سن جو بڑی ماں بڑی شاہی کیتھرین گزنیر کے سن کا بڑی ماں جو بڑے سے بڑے شاہی تھے وہ کون تھے تو اس کا جواب ہوگا شاہ عبداللکیب بھیٹائے شاہ صاحب کے لی گوڑ میں جائے ہو اس کا سوال آپ سے پوچھا گیا ہے کہ شاہ صاحب کون سے گاؤں میں پیدا ہوئے بٹیل پور گوڑ اس کا جواب یہ ہی ہوگا بٹیل پور گوڑ شاہ صاحب کی شاہ بٹائی چھو دو سندیز ہوئی انہیں شاہ بٹائی کیوں کہا جاتا ہے پنجی رینن جی جا بھٹ جی سبب جہاں وہ رہتے تھے وہاں بھٹ تھی بہت بڑی دیوار تھی تو اس کے وجہ سے وہ بھٹ کہلا ہے چودہ سوال ہے سندت کلام تھی کتاب کی کہتی نالن صاحب ہو جو آئی ان کا کلام ان کی شاعری کو کس نام سے بھٹا جاتا ہے تو اس کا جواب ہوگا شاہ جو رسالو ان کی کتاب کا نام جو ہے وہ شاہ جو رسالو ہے شاہ صاحب جو مغبروں کے ننے ٹھہرائے ہو شاہ صاحب کا مغبرہ کس نے بنوائے تھا تو اس کا جواب ہے شاہ غلام شاہ کلوڑی شاہ غلام شاہ کلوڑی جو تھے انہوں نے ان کے خبر پر مغبرہ بنوائے تھا اور مزار بنائے تھا اب ہم آتے ہیں اپنے حصہ بے کی طرح ہنن جملنوہ اسن جو اگر جو دکھا رہی ہوں یعنی کہ اسن جو ہیں ان کو آپ نے انڈرلائن کرنا ہے ہی گندو چھوکرو آئی تو یہاں پر خاصیت جو ہے وہ گندو ہے تو یہاں پر گندو کی اچھا آپ انڈرلائن کریں گے سریل میوہ نہ کھائیں جی سریل جو ہے ایک میوہ کی خاصیت ہے مطلب وہ سر چکا ہے تو یہاں آپ سریل کو انڈرلائن کریں گے تیسا ہے ایسا کی خراب کھا دو بینجن تھی نہ کھائیں گجری کہ ہمیں خراب کھانا نہیں کھانا چاہیے تو یہاں آپ خراب کو انڈرلائن کریں گے یہاں آپ کے دوسرا جو ہیں وہ ایم سی پیوز ہیں سن جو بڑے ماں بڑا شاہ ڈیش آہی ظاہری بادے آپ شاہ عبداللتی بیٹائی کو ٹک کریں گے دوسرا ہے سن جمن جو سن ڈیش ہجری ہو سند جمن جو پیدائش کا جو ہجری دی وہ کیا تھی گیارہ سو تین آپ گیارہ سو دو کو ٹک کریں گے شاہ لطیف ہک بڑا ڈیش ہو سلانی اللہ سے لوگ لگانے والے مملی پھرنے والے شاہ سائیں پانچ ساڈ ڈیش شکر دو ہو ساہ سائیں دو سے قرآن پاک رکھتے تھے پانچوہ ہے ہسار سفر مہینے جی ڈیش تاریخی میلہ لگاندوائی سفر کی چودہ تاریخ کو چودہ کو آپ انڈر لائن کریں گے میلہ لگتا ہے ان کے مزار پر امید ہے یہ ایپس ایکیوز آپ کے سمجھ میں آگئے ہوں گے بیٹا ان تمام چیزوں کو ان تمام کام کو آپ بہت اچھی طریقے سے نوڈ ڈاؤن کریں گے تاکہ آپ کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو اور جب آپ اگست میں آئیں تو آپ کا منٹ آف میں کمپلیٹ ہو چکا ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے اگست میں آنے کے فوراں بعد آپ کے فرسٹ ٹرم شروع ہو جاتے ہیں تو بیٹا اس کام کو بالکل اگنور مت کریں گا اور جتنی اچھی اور صفائی سے کر سکتے ہیں اس کام کو ضرور کریں گا اوپر حصہ وے میں آپ کو ہم نے اسم دھونے کے لئے کیا تو اس کو ہم نے انڈر لائن کر دیا ہے اب ہم اپنے گرامت وقت کی طرف آتے ہیں یہ ہے واحی جمعہ سب سے پہلے واحی تمہیں اجرک کا اجرکوں نماز کا نمازوں تلوار کا تلوارون کار کا کارن خبر کا خبرون رسم رسوم تنگ کا تنگون مند کا مندون خار کا خرون کوشاہ کا کوشاہ خون اس کے برابر میں آپ کا الفاظ ضد ہے اتم کا ہوگا نج اتم اوپر نیچے اس کا مطلب یہی ہے سکھ ادھاک پور سکھ پورو انپورو مہمو سستو پورون وجیون گھٹن اوگٹن اٹن بٹن تورن گھٹن اوگو سگو یہ سب آپ اپنی کارپی پر نوٹ ڈام کر لے گا اس کے بعد آپ کا آتا ہے آپ کا آتا ہے موسیقی مونس دھو تو دھو تی گھٹ کمارو چیلو چیلی مکڑا مکڑی جالو جنوی خاری خانیان مان مان مانی کو گھوڑو گھوڑی پور کوڑیان ماری مانی آٹھی تلو تلائیں یہ آپ کی موسیقی مونس تھی منطف میں کی یہ بھی آپ کا یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے لیئر سٹوڈنٹ آپ کا یہ تمام کام جب یہ آپ کی ویڈیو ریلیس ہوگی تو میں اس کو آپ کے گروپ میں بھی سینٹ کروں گی اگر آپ ویڈیو سے بہت اچھی طریقہ سے کیپچر نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کو آپ کے گروپ میں بھی دیا جائے گا تو آپ بہت اچھے سے اور صفائی سے اس کو اپنے گروپ میں گروپ سے اُدا کر اپنی کارپی پر نوٹ ڈام کر لیجے گا یہاں آپ کو چپٹر تمام ہوتا ہے اس کے تمام ایکسسائزز تمام ہوتی ہیں بچوں بس آپ کو یاد دے رکھنا ہے کہ اپنا کام بہت دیا نظاری سے اور صفائی سے کریے گا سندھی زبان گو کہ ہم آج زبان نہیں ہیں لیکن ہم یہ پڑھنا ہے تو اس پر کوششی کریے گا کہ اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ دے کی کوشش کریں ویڈیو کے بعد بھی آپ اسے ماندو کر سکتے ہیں